36 گھر کے بیلاسپور جیلے کے ایک ایسے طلاب کے بارے میں ہم آپ کو آج بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں جان کر آپ چونک جائیں گے سرابو کا طلاب ہاں یہ وہی طلاب ہے جہاں ہجاروں لیٹر سراب چھپا کر رکھا گیا تھا بیلاسپور جیلے کے گنیاری گاؤں کے ایک طلاب میں ویگت کئی ورسوں سے ہجاروں لیٹر کچھی سراب چھپا کر رکھا گیا تھا کچھی سراب بنانے کے کام میں آنے والی ہجاروں ڈیبوں میں بھری 6000 کلو سے ادھیگ موہا لہان اور 700 لیٹر دیسی موہا سراب پانی کے اندر چھپا کر رکھا گیا تھا جو کسی پھلمی نجارے سے کم نہیں تھا جب جیلہ اپکاری بھاگ کی ٹیم کو اس کی سوچنا ملی تو پانی کے اندر جانش پرطال کیا گیا تب نجارہ دیکھ کر ان کے بھی ہوں سوڑ گئے گاؤں کے طلاب کو سراب کا طلاب بنا دیا گیا تھا یہ نجارہ دیکھ کر وہاں لوگوں کی بھیڑ لگ گئی اپکاری بھاگ کی اس کرواہی کے بعد تکھر پور علاقے میں ہر کم مچ گیا بتایا جا رہا ہے کہ لمبے سمجھ سے گنیاری میں اویس سراب کا دھندھا چل رہا تھا اور سراب کی بکری پر روک لگانے کے لیے لگاتار اپکاری بھاگ کرواہی کر رہا ہے جس طرح سے اویس سراب کی بکری اور نئے نئے معاملے سامنے آ رہے ہیں ایسے میں جلد کرواہی کر پانا اپکاری بھاگ کے لیے بھی چناؤتی ثابت ہو رہا ہے گرام گنیاری میں برامت ہوا ہے لگ بھاک 800 لیٹر مووہ شراب مووے سے بنی ہاتھ بٹی شراب ایوام 6000 کلوگرام مووہ پاس لہان کچھی شراب اتارنے یوگی یہ کارواہی ہماری کالیکٹر بلاسپور شریعونیز کمار سرن کے نردیش پر تتہ سہا کا ایک تاپکاری چیلا بلاسپور شری دینکر واسنی کے مارگ درسن میں کی گئی ہے ان کے دوارہ بار بار کہا جاتا تھا کہ اویش شراب کو آپ لوگ جبت کیجئے اور دیکھیں کہ کہیں کوئی حانی کیا ویکتیگت حانی نہ ہو کر کے اس پرپس میں آج صبح ہم لوگ اپنے سٹاپ کے ساتھ ایک چھوٹے سٹاپ کے ساتھ گرام گنیاری میں دویز دیئے دویز دینے پر ہم لوگ 8-10 گھر میں دویز دیئے پر کہیں پہ کچھ سمان نہیں ملا کیا ہے کیوں نہیں مل رہا ہے کر کے پھر ہم ہماری ایک آرکشک نے بتایا کہ مندیر کے پاس میں دو سو لیٹر شراب رکھا ہوا ہے آج یہ کر کے جب وہاں گئے تو وہاں باجو میں دیکھتے ہیں تلاب میں کافی ماترہ میں ڈبے ڈبے ہوئے تھے جس میں مہوا لان تھا جب ہماری آرکشک لوگ پھر اپنی وردی کو نکال کے بقاعدہ وہاں پانی میں ڈوب کے گوتا کھوری کر کے پورے لہان کو بقاعدہ وہاں برامت کے ان سب کاروائی میں ہم کو کم سکم چار سے پانچ گھنٹے لگ گئے جبت مدرہ لگ بک آٹھ سے نو لاکھ کی ہوگی اور اسے ختم کر مدلہ نسٹ کرنے میں گرام کے جو عوید کاروبار والے ہیں ان کو ہانی ہی ہوگی اور ہمارے راجسوں میں بھی بکری ہوگی راجسوں میں بھی بردھی ہوگی کم اتنا کوئی آرکش پکڑائیں ابھی آرکشک نہیں پکڑائیں کیونکہ یہ جتنی بھی جبت مادرہ تھی وہ تلاب اور مندر کے پاس میں جبت کی گئی ہے اس میں پہلے بھی میں نے گھنیاری میں کافی کیس بنایا ہے بہت سارے لوگوں کو اندر کیے ہیں اس میں میں ویویشنا کروں گی اور ویویشنا کر کے یہ تیہ کروں گی کہ اس میں آرکشک کون ہو سکتا ہے